اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں محناز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلکل ٹھک ٹھاک رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور کریں آمین تو ہماری آج کی ریسپی ہے چنے کی ڈال چنے کی ڈال بنانے کے لیے یہاں پہ ہمیں چاہیے دو پیاز درمینے سائز کے اور ہرہ لیسن کٹا ہوا ایک ٹماٹر بڑے سائز کا اور درک ایک چمچ ہری میرچ چھے سے سات ادت اور اس میں یہ سارے مسالے میں ڈالوں گی دو چمچ لال پیسوی میرچ ایک چمچ حلدی نمک ہسوے ضرورت آدھا چمچ زیرا کالی مرچ آدھی چمچ اور آدھا کلو دال اور اسے میں نے بھگو کے رکھا تھا تقریباً آدھا گھنٹا تو چلے سے شروع کرتے کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے پریشر میں ہم نے گھی ڈال دیا ہے اور چنے کی ڈال کو ہم پریشر میں پکائیں گے اور اسے پیاز کھامل کر دوں اور اسے ہلکا برون کریں گے اور گھی اس میں تقریباً آدھا پاؤں ہے اور پیاز ہلکا برون ہو چکا ہے اب اس میں ادھاک ڈال دوں گی اور اسے بھی ہلکا برون کریں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پیاز ادھاک برون ہو چکے ہیں اسے ہلکا برون ہی کریں گے اور اس میں ہڑا لسن شامل کر دوں گی اور اسے بھی ہلکا برون کریں گے اور یہ تینے چیزیں برون ہو چکی ہیں اب اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ شامل کر دیں گے اور اسے ہلکا سا فائز رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی اب نمک میں شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہڑا سا فائز رہیں گے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ابھی میں اس میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اور تھوڑا سا اورپن ڈال جائیں گے اس میں تاکہ نمک مرچ ہے جو وہ اچھے سے پک جائے پانی اس لئے ڈالا جاتا ہے کہ نمک مرچ ہے جو وہ جلے نہ اگر جل جائے گی اس کا ذائقہ بلکل چین ہو جائے گا اور مسالہ جو وہ بلکل سیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری چیزیں پک چکی ہیں اور اب اس میں ڈال کو شامل کر دیں گے اس میں اور چنے کی ڈال کو اگر آپ اس طرح سے پکائیں گے اس طرح سے میں پکا رہی ہوں اور یہ بہت مزے کی بنے گی اور بہت جلد بھی بن جائے گی کیونکہ میں اسے پریشر میں پکا رہا ہوں اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے ابھی میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اور اس میں اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ میں اسے پریشر میں پکاؤں گی تو اس لیے اس میں کم پانی جائے گے کیونکہ یہ جلد گال جائے گی تو ابھی میں اس کو ڈھکن سے بند کر دوں گی اور پھر اس کو صرف چھے منٹ کے لیے ویٹ کو لگائیں گے اس طرح سے پریشر کو بند کر دیں گے تو ابھی ہم اس کا ویٹ کریں گے کیونکہ اس کو چھے منٹ لگیں گے صرف اور چھے منٹ کے بعد پھر دیکھیں گے جب یہ ویٹ چل جائے تب چھے منٹ لگانے ہیں تو چھے منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے تو اسے اب کھول کے دیکھتے ہیں ابھی ہم اسے کھول کے دیکھیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور ابھی میں اس میں دھنیا شامل کر دوں گی اور کٹا ہوا سوکا دھنیا اور زیرہ اور اس میں کوٹ کے ہی ڈالیں گے تب ہی ڈال کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب اسے مکس کر دیں گے اور پھر اسے پلیٹ میں نکالیں گے میں اوکی ویورز تو یہ ریسپی ہماری چنے کی ڈال ریسپی بلکل تیار ہے اب آپ اسے گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جلد بن جانے والی ریسپی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے